اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے تو آج میں ایک اپ ڈیٹڈ ویڈیو بنانے جا رہا ہوں جو سپیس آئی ڈی کا سیزن ڈو ہے اس کے بارے میں اگر آپ نے جو ہی رڈ راپ ہے سپیس آئی ڈی کا آئی ڈی ٹوکن جو کے ظاہری باتیں بائننس اور بہت سارے ایکسچنجز پر لیسٹ ہونے والا ہے تو اگر آپ نے اس کو میس کیا ہے تو یہ سیزن ڈو آپ کے لیے ہے تو یہ ویڈیو میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں ٹھیک ہے اگر آپ اگزسٹنگ یوزر ہے یعنی کہ آپ کو آلڈی ایر اڈر آپ ملنا ہے تو آپ کے لیے بھی یہ ہے ٹھیک ہے تو آپ نے فوکس کرنے اور اس ویڈیو میں ساری چیز سمجھنی ہے تاکہ آپ میکسیمم جو ہے اس سے فائدہ لے سکے تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ایر اڈر آپ تھا تو وہ انکریز ہو گیا ہے ٹھیک ہے تو دس مارچ سے پہلے جتنے بھی ڈومینز منٹ ہو گئے ہیں ٹھیک ہے تو اس کو جو ہے زیادہ ریوارڈ مل لے اور اس کے بعد دس سے لے کے چھوزہ تاریخ تک جتنے بھی ڈومینز منٹ ہو گئے ہیں تو ان کے جو الوکیشنیں اس کو کینسل کر دی کی ہے ٹھیک ہے تو یہ پہلے اسی کانٹ میں میرے ون نائنٹین ٹوکن تے ون اٹی سیون ہو گئے ٹھیک ہے وہ دوسرے والے میں بھی انکریز ہو گئے خیر اس پہ نہیں جاتے تو سب سے پہلے جو ہے میں آپ کو ابھی بتانے والا ہو کہ یہ سیزن ٹو کیا ہے اور اس میں ہمیں کیا کیا ریوارڈ ملنا ہے اور ساتھ میں میں آپ کو ایک مزے کی بات ہوتا ہوں کہ ایئر اڈراب ٹرو بھی آئے گا ٹھیک ہے اور آ سکتا ہے اور وہ اس سے کہیں بڑھا ہوگا اس ایئر اڈراب سے تو ہم نے کوشش کرنی ہے کہ ہم اگر آپ اس میں ملے آپ کو کوئی الوکیشن یا کوئی ٹوکن نہیں ملنے تو اس میں آپ کو زیادہ ملے ٹھیک ہے تو اس پہ بات کریں گے اور آخر میں آپ کو بتاؤں گا کبھی کہ وہ کیسے کرنا ہے فی الحال اس کو اکسپلین کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں دوں کہ جو سیزن ایک ہے تو وہ دس مارچ کو ختم ہوگیا ہے ٹھیک ہے دس مارچ کے بعد آپ سیزن ٹو شروع ہوگیا ہے ٹھیک ہے وہ سیزن ٹو شروع ہوگیا ہے تو یہ جو ہے آپ کو ایک اور بات بتاؤں دوں کہ آپ جب جوائن کرتے ہیں کسی کے لنک سے ٹھیک ہے اور آپ کو یہ ڈومین منٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو ایک باکس ملے گا ٹھیک ہے آپ کو ایک باکس ملے گا تو ان تین باکسوں میں آپ کو ایک باکس ملے گا اب یہ جتنے بھی باکسز ہیں نا تو یہ 23 مارچ کو کھلیں گے اور اس میں آپ کو پوائنٹس رینگس ریوارڈز وغیرہ کچھ نو کچھ ملے گا ٹھیک ہے اب یہ اس باکس کو کیسا لینے تو اس کے بھی میں بات کروں گا آگے کرائیٹیریہ پر لیکن آپ کو ایک باوت آ دو کہ آپ جب کسی کو انوائیٹ کرتے ہیں تو آپ کو بھی کوئی باکس ملے گا اور آپ کے اس انوائیٹڈ بندے کو بھی ملے گا میں ابھی لنک آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گا اور کمنٹ سیکشن میں جو پہلا کمنٹ ہوگا وہ در آپ کو مل جائے گا آپ جب اس لنک پر کلک کریں گے نا تو اب آپ کو ایک باکس ملے گا جو کہ 23 تاریخ کھولے گا اگر 23 تاریخ کے بعد آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے گے اور آپ اس لنک پر کلک کریں گے تو آپ کو جو باکس ملے گا وہ آپ اسے ٹائم کھول سکیں گے اور آپ کو وہ ریوارڈ وغیرہ جو کچھ بھی ہوگا یا رینگز وغیرہ جو کچھ بھی آپ کو اپگریڈ ہوگا تو وہ آپ کو ادھر ملے گا ٹھیک ہے پہلی بات اچھا دوسری بات میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو یعنی کی سیزن ٹو جو ہے یہ ٹین مارچ سے شروع ہویا ہے یہ آلڑی میں نے آپ کو بتا دیا ہے ٹھیک ہے سیزن ون کا یہ راپ آلڑی دس مار سے پہلے جنہوں نے ڈومینمنٹ کیا تھا اس کو ملا ہے ٹھیک ہے تو اب جو ہے ایک اور چیز میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو باکسز آپ کو ملیں گے تو یہ تین قسم کیا باکسز آپ کو ملیں گے ایک ہوگا ویج انکومن باکس ایک ریئر باکس ہوگا ایک لیجنڈری باکس ہوگا اب یہیے ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ کے ولٹ نے کیا ہے دیکھو پہلے ڈومینمنٹ کرنے سے اور یہ ساری چیزیں کرنے سے پہلے آپ کو پروکیریشن کرنی ہے اگر آپ کے پاس کوئی یعنی کی کوئی کیا کہتا ہے اسے کوئی انفٹی ہے ٹھیک ہے جیسے کہ بی اے وائی سی ہے زو کی ہے یا کوئی انس ڈومین ہے ٹھیک ہے تو آپ کو جو ہیں آپ کو یہ ریئر ملے گا اس میں آپ کو زیادہ ریورڈ مل سکتا ہے یہ بڑا وہ ہے ٹھیک ہے اچھا اس کے علاوہ اگر آپ کے ملنفٹیز یا یہ انس ڈومینیا کچھ بھی آپ کے کسی اکاؤنٹ میں ہیں تو آپ اسی مین اکاؤنٹ کو یوز کر کے لنک کو جان کریں گے تو آپ کو یہ بڑا باکس میں لگا ٹھیک ہے اس کے بعد جو دوسرا باکس ہے تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے ایت بین بی یا آر بیٹرم ٹھیک ہے اگر اس میں جو نیٹیو ٹوکنز ہیں مطلب اگر ایتھیریم ہے یا یوز ڈی سی یوز ڈی ہے یا بین بی بی یوز ڈی ہے جو کچھ بھی ہے اگر آپ کو آپ کے پاس ان تین بلوکچینز میں کوئی بھی ٹوکنز ہیں ٹھیک ہے زیادہ ٹوکنز ہیں یا آپ کے پاس جو ہے گلیکسی پاسپورٹ ہو اس والٹ میں تو آپ کو جو ہے یہ ویج ریئر واکس ملے گا ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تھوڑا سا آپ کے پاس یا تھوڑا کچھ بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو ان باکس ان کونن باکس ملے گا ٹھیک ہے تو یہ تین چیزیں جو ہے یہ آپ کو ایکسپلین کرنے دیتی ہیں اب ایک اور چیز جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اچھا وہ یہ ہے کہ آپ نے اس کو کیسے کرنا ہے تو آپ کو ایک لنک نیچے ڈسکرپشن مل جائے گا اس پر جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا ایک انٹرفیس شو ہو جائے گا ٹھیک ہے ایسے ایسے کا انٹرفیس آپ کو شو ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے اگر 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 دومین بائی کیا ہے تو ٹھیک ہے کوئی اسیوں نہیں ہے اگر آپ نے نہیں بائی کیا تو آپ نے ادھر سرچ پر آ جانا ہے آپ کے پاس اٹلیسٹ بائنینس مارچنٹ پر بین بی چھ ساٹھ ڈالر ہونا ضروری ہے ٹھیک ہے آپ کوئی بھی نام سرچ کریں گے ٹھیک ہے لٹس اپوز میں کوئی بھی یہاں پر سرچ کر لیتا ہو اور اس کے میں ایسے سرچ کروں گا ٹھیک ہے اب یہاں پر یہ دیکھیں مجھے تین ڈومینز مل ہے ٹھیک ہے اب یہ پون ایک سال کا پانچ ڈالر لگے گا ٹھیک ہے تو اب میں اس کو کلک کر لیتا ہو یہ بینی سمارٹ چین پر ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں جتنے زیادہ ٹائم کے لیے آپ کریں گے جتنے زیادہ سالوں کے لیے ریجسٹر کریں گے تو اتنے زیادہ ایر ڈڈراپ کیا ہے میرا خیال سے اس سے بھی یاد ہے پھر آپ نے دیکھیں اس کو تین سالوں کے لیے کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اور پھر آپ نے ریکیسٹ پہ کلک کر دینا ہے توڑا سا ٹائم لگے گا اور یہ پھر آپ ریجسٹر کر لیں گے اب آپ نے ایک ضروری کام جو کرنا نہیں کرنا چاہتے تو آپ یہاں سے آکے اپنے پروفائل سے بھی آپ کر سکتے ٹھیک میں چلو یہاں سے کر دیتا ہوں تو یہ سیزن ٹو پہ میں آگیا ٹھیک ہے اب آپ نے یہاں پر یہ کرنا ہے کہ آپ نے سیٹ پرائمری نیم کر دینا ہے ٹھیک آپ نے کیا کرنا سیٹ پرائمری نیم کر دینا تو دیکھیں یہاں پر میرا جو نام ہے نا وہ پرائمری میں ہو گیا ہے مطلب یہ نہیں کہ وہ آپ کا جو نام ہے نا وہ آپ کے والٹ ایڈریس پہ نام ہو چاہیے میرا مطلب یہ ہے بات کرنے کا ٹھیک ہے تو دیکھو میں آپ کو بتاتا دیکھیں ایتریریم کا جو نام ہے اس والٹ میں نہیں ہے میرا پاس ہے نہیں تو اپریدی ڈاٹ ات نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب یہ دیکھیں یہ دو ڈومین جہن اس کو میں نے پرائمری نام رکھا ہوا ہے آپ جب ڈومین بائی کرتے تو وہ پرائمری نام نہیں ہوتا آپ نے سیزن ٹو پہ آجانے آپ نے ٹھیک ہے اور یہ سیزن ٹو پہ آنے کے بعد آپ کو ایک لنک مل جائے گا تو وہ جو ہے آپ نے پھر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر لینے ٹھیک ہے تو وہ لنک جیسے آپ شیئر کریں گے یہ والا ٹھیک ہے اس کو میں کوپی کر لیتا ہو آپ جب اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے تو آپ کو اس طرح کی وکس ملیں گے ٹھیک ہے آپ کے دوست کے پاس کوئی اینس ڈویمین ہے تو آپ کو بھی یہ ملے گا پھر اگر ملے تو اس کو بھی ملے ٹھیک ہے تو اس طرح آپ نے یہ کر دینا ہے اور اس میں پوائنٹ اور ریوارڈ کو کولیکٹر لینا ہے لیکن آپ کو اگر آپ چاہتے ہے کہ کوئی ایرڈ 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 سکتے ٹھیک یہی چین پہ بین بی کو ٹرانسفر کر دینے کم از چیز ساٹھ ڈالر ہونا ضروری ہے اگر ایک سال کے لیے کر رہے اگر زیادہ کر رہے تو اس حساب سے زیادہ بنیان سمارٹ چین پہ اپنے بین بی لینی ہے ٹھیک ہے اس کر دینا ہے اس کے بعد آپ نے پرامری نام سیٹ کر دینا ہے سیمپل ٹھیک ہے بس اتنا ہی کرنے آپ نے اور آپ یہ لیے لیجیبل ہو جائیں گے امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آگئی ہوگی اگر آپ کو کوئی اشیو ہے کچھ سمجھ نہیں آتا تو نیچے لنک میں ٹیلیگرام کا جو ہے گروپ ہے ہمارا اس کا لنک آپ کو مل جائے گے ڈسکرپشن میں تو آجائے گئے میں کوئی بھی اشیو ہے تمہیں کلیر کرا جائے تو ورنہ آپ نیچے کومنٹ سیکشن مجھ سے پوچھ سکتے ٹھیک اپنا بہت حیال رکھے گا ملتے نیچے